بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا جوج مجوج کی قوم کا خاتمہ کئی ہزار سال پہلے دنیا پر اللہ کے ایک ولی اللہ کے ایک پیغمبر کی حکومت تھی ان کا نام اسکندر جبکہ لقب ذلکرنین تھا حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کے خالہ ذات بھائی تھے حضرت ذلکرنین علیہ السلام اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر بادشاہت کی اور آپ کو مشرق اور مغرب کے سفر کا اعزاز بھی حاصل تھا ایک مرتبہ حضرت ذلکرنین علیہ السلام شمال کی طرف سفر کر رہے تھے سفر کے دوران ترکستان کے مشرقی کنارے پر واقعہ دو بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان پہنچے ان پہاڑوں کی ایک طرف یا جوج مجوج عباد تھے جبکہ دوسری طرف ایک اور قوم رہا کرتی تھی اس قوم کے لوگوں نے حضرت ذلکرنین علیہ السلام کو اپنی زبان میں کچھ سمجھانے کی کوشش کی لیکن آپ علیہ السلام کو ان کی بات سمجھ میں نہ آئی اس کے بعد ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کو اشاروں کی مدد سے یا جود ماڈود کی شکایت کی یا جود ماڈود انسانوں ہی کی دو قومیں ہیں جن کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ان کی نسل بہت تیزی سے بڑھتی ہے یا جوج مجوج اگرچہ نسل آدم سے ہی ہیں اور ظاہری شکل کے اعتبار سے آدمی اور انسان ہیں لیکن طبی اور مزاجی لحاظ سے وحشی درندے ہیں اور حیوان ہیں اور افعال عمال کے لحاظ سے یہ جنات سے ملتے رلتے ہیں گویا کے قوم یا جوج مجوج تمام انسانوں اور جنات کے درمیان کی ایک مخلوق ہیں جو فتنہ اور فساد پھیلانے میں جنات کا ایک نمونہ ہیں عام انسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے یا جوج مجوج کافر ہیں یہ جس جاندار کے پاس سے گزرتے اسے کھا جاتے تھے یہ موسم بہار میں اپنے گاروں سے نکل کر سبزہ کھا جاتے اور خوشک چیزیں اٹھا کر لے جاتے تھے ان کے پنجے اور دان درندوں جیسے ہیں اور ان کے بال اتنے لمبے ہیں کہ جسم چھپا لیتے تھے اس لئے اس دوسری قوم کے لوگوں نے حضرت زلکرنین علیہ السلام سے یا جوج مجوج کے فساد پھیلانے کی شکایت کی اور ساتھ ہی میں مال کی پیشکش کرتے ہوئے ایک مضبوط دیوار بنانے کا کہا تاکہ یا جوج مجوج دوسری طرف نہ آسکیں حضرت زلکرنین علیہ السلام نے قوم کی مالی پیشکش قبول نہ کی بلکہ فریاد رسی کرتے ہوئے فرمایا کہ مال کی حاجت مجھے نہیں ہے البتہ جسمانی قوت کے ساتھ میری مدد کرو چنانچہ آپ علیہ السلام نے پتھروں کے سائز کے لوہے کے ٹکڑے منگوائے اور زمین کھودنے کا حکم دیا جب زمین سے پانی نکل آیا تو آپ علیہ السلام نے پہلے پتھر رکھوائے اور پگلے ہوئے تانبے کے ذریعے ان کو جمعوا دیا اس کے بعد لوہے کے ٹکڑے پہاڑوں کی بلندی تک اوپر نیچے رکھوائے اور ان ٹکڑوں کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھر کر آگ لگوا دی پھر اوپر سے پگلا ہوا تانبہ دیوار کے اوپر ڈال دیا یوں ایک مضبوط دیوار کھڑی ہو گئی اس طرح یاجوج مجوج ایک طرف اور اس قوم کے لوگ ایک طرف رہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک یاجوج مجوج روزانہ دیوار توڑتے ہیں جب وہ مکمل ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے تو ان کو سورج کی شوائے نظر آتی ہیں اتنے میں ان کا بڑا کہتا ہے کہ چلو باقی کل توڑیں گے تو اگلے دن اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بنا دیتے ہیں پھر ایک دن ایسا آئے گا جب وہ یہ کہہ کر پلٹیں گے کہ انشاءاللہ ہم اسے کل توڑیں گے اور پھر جب وہ اگلے دن واپس آئیں گے تو انشاءاللہ کی بدولت وہ دیکھیں گے کہ دیوار اتنی ہی ہوگی جتنی وہ توڑ کر گئے تھے یوں وہ بچی ہوئی دیوار توڑ کر باہر آ جائیں گے دیوار توڑنے کے بعد یہ زمین میں قتل و غارت کریں گے یہ سب قیامت کے قریب ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے کہنے پر یا جوج مجوج قوم کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا جس سے یہ فوراں مر جائیں گے پوری زمین پر ان کی لاشوں کی بدبو پھیل جائے گی پھر اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کے پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں خدا چاہے گا پھینک آئیں گے اس طرح دنیا سے یا جوج مجوج قوم کا خاتمہ ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کے راستے پر غامزن رکھے اور برائی سے بچائے آمین سمہ آمین ایسی اور اسلامک ویڈیوز کے لیے میرے چینل Life and Living General Knowledge کو سبسکرائب کر دیں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ